یہ ویڈیو ایسے افراد خاص طور پر ہاؤس وائز دفاتر میں یا پھر سکولز میں کام کرنے والے کری انتہائی اہم ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم کمپیٹر کو بلکل بیسک لیبل سے سیکھنا شروع کریں گے جس کے بعد آپ بھی ایک بہتر انداز میں کمپیٹر چلانے کے قابل ہو جائیں گے اسلام علیکم ڈیئر ویورز اگر آپ بھی فریلانسی کے ذریعے گھر بیٹھے آن لائن پیسہ کیسے کمائی جائے یہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں یہ ویڈیو ایگلر سپینگ کی جانب سے بنائی جا رہی ہے جس کو بنانے کا مقصد کمپیٹر کی تمام تر بیسک کو سمجھنا ہے جو روز مرہ زندگی میں کام آتے ہیں اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے لیکن آپ کمپیٹر کی بیسکس کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش میں ہیں اور آپ ایسا نہیں کر سکتے یا پھر آپ کے پاس وسائل کی کیم ہے جس کے وجہ سے آپ کمپیٹر کی کورس کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ بیسک کمپیٹر ہمیں پتا چل جائے باقی جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے آپ سیکھ جائیں گے یہ ویڈیو ایسے افراد خاص طور پر ہاؤس وائز دفاتر میں یا پھر سکولز میں کام کرنے والا کری انتہائی اہم ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم کمپیٹر کو بیلکل بیسک لیبل سے سیکھنا چلو کریں گے جس کے بعد آپ بھی ایک بہتر انداز میں کمپیٹر چلانے کے قابل ہو جائیں گے اس ویڈیو کو ہم مختلف حصہ میں تقسیم کریں گے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جس کی مدد سے آپ بہ آسانی کمپیٹر سیکھ سکیں گے جو چیزیں ہم اس میں دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ بیسک میں آ جاتی ہیں ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے لیکن جو بیسک چیزیں ہیں بلکل جو ایک عام کمپیٹر چلانے والے کو معلوم ہونے چاہیے اس میں سب سے پہلے ہے کہ دسک ٹوپ کیا ہے اور اس کے ایپس وغیرہ کیا ہیں اور اس کے بعد تاسک بار کیا ہے ٹائم اور ڈیل کو سیٹ کرنا فائلز کو منیج کرنا فائل فارمرز کیا ہوتے ہیں ایم ایس پینٹ اس طرح سے استعمال کی جاتا ہے اور اس کے بعد ڈی میل اکاؤنٹ کریٹ کرنا ڈی میل کو چیک کرنا میلز بغیرہ جو روزمرالل لائپ میں ہمیں وصول ہوتی ہیں ایم 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 ایس جس طرح پچھلے زمانوں میں خطوط وغیرہ تھے تو ڈیجٹل دور میں اس کو نام میل کا دیا گیا ہے تو مطلب ایم 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 کو ہم کیس طرح سے چیک کر سکتے ہیں یا ہمیں میل اگر کسی کو فارورڈ کرنا ہے سینڈ کرنا ہے تو وہ ہم کیس طرح سے کریں گے فائلز کو سیو کرنا اور اس کے بعد سوٹوئیز کو انسٹال اور انسٹال کرنا تو یہ ساری کی ساری کی بیسک چیزیں ہیں یہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے کام کرتی ہیں یا کس طرح سے ہمیں کمپیٹر چلان میں معاون ثابت ہوتی ہیں تو آئیے آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں جو سب سے پہلے بیسک آتا ہے کمپیٹر کا اس میں ہے کہ دیسک ٹاپ اور ایٹس آئیکن کہ دیسک ٹاپ کیا ہے اسے ہم کہاں دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو دیسک ٹاپ ہے دیسک ٹاپ جب بھی ہم کمپیٹر کو آن کریں گے کمپیٹر آن کرنے کے بعد جو ہم پہلی سکرین کمپیٹر کی دکھائی دیتی ہے اس کو ہم دیسک ٹاپ بولتے ہیں اب دیسک ٹاپ جو بیگراؤنڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں مطلب کہ کسی کمپیٹر میں ایک پکچر ایک ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے دوسرے میں ڈیفرنٹ ہوگی اب لازم نہیں ہے کہ ہر ایک کمپیٹر میں ہر ایک سسٹرمک امج جو ہے وہ ایک جیسے دکھائی دے آپ کو کمپیٹر آن کرنے کے بعد جو بھی سکرین فرس نے دکھائی دے گی وہ اس کا دیسک ٹاپ کہلائی اور یہ ونڈوز کے حساس سے بھی چینج ہوتے رہتے ہیں اور اس کے بعد آتا ہے کہ ہم ایک ڈیسک ٹاپ کے بیگراؤنڈ کو کس طرح سے مینج کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ڈیسک ٹاپ پر ورکنگ شروع کریں میں آپ کو کمپیٹر کے جو ڈیوائسز ہیں اس کی کچھ بیسک بتانا چاہوں گا کہ کمپیٹر میں جو عام استعمال ہونے والے آلات ہیں وہ کون سے ہیں اور ان کا کام کیا ہے جو دو میلی یوز ڈیوائسز ہیں اسی بھی کمپیٹر کے ساتھ اس میں کیبورڈ اور ماؤس کا ہونا لازمی ہے اگر آپ کمپیٹر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کمپیٹر کے جو دو ڈیوائسز ہیں خاص طور پر کیبورڈ اور ماؤس ان کا علم ہونا چاہیے ابھی ہمارے پاس جو ایمج ہے اس ایمج میں آپ کو دو ڈیوائسز شہ رہے ہیں ایک تو کیبورڈ ہے جس کے اوپر بٹن ہے اور دوسرے سائٹ پر آپ کو ماؤس دکھائی دے رہے جس کو ہم ترسر کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو ماؤس ہے اس کے دلکل سینٹر میں یہاں پہ یہ والا اس کو ہم کہلتے ہیں ویل یہ سکرولنگ کے لیے استعمال ہوگا کہ اگر ہم کسی بھی ویب سائٹ کو یا پھر کسی ڈاکومنٹ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ سکرول کرنے کے لیے کام آتا ہے اور اسی طرح اس کا جو یہ ایک بٹن ہے ایک بھی یہ والا اور دوسرا یہ والا یہ دو بٹنز ہیں ایک لیپ بٹن ہے ایک رائٹ بٹن ہے جو بٹن لیپ سائٹ پہ ہے اس کو لیپ بٹن بول لیں گے جو بٹن رائٹ سائٹ پہ ہے اس کو رائٹ بٹن بول لیں گے یہ دونوں بٹن اس کے بہت ایمپورٹنٹ ہیں اس کے معلوم next ہے کہ کی بوڈ کی بوڈ اب کیا ہے کی بوڈ بیسیکلی ایک انپوٹ دیوائس ہے موس کی طرح موس بھی ایک انپوٹ دیوائس ہے اور کی بوڈ کی بوڈ جو ہے ایک انپوٹ دیوائس ہے جو ڈیٹا کو کمپیٹر میں انٹر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اب کی بوڈ میں مختلف طرح کے کیز ہمیں دکھائی دیتے ہیں سب سے پہلے جب کی بوڈ میں دکھائی دیتے ہیں کیز وہ کہلاتے ہیں function کیز وہ f1 سے لیکے f12 تک موجود ہوتے ہیں ان کا خود کا تو کوئی فنکشن نہیں ہوتا کہ خود سے فنکشن پرفارم کر سکیں کوئی یہ دوسرے کیز کے ساتھ مل کر فنکشن پرفارم کرتے ہیں اس کے بعد کیز آ جاتے ہیں اس کے نیچے جہاں پہ ون سے لیکے نائن کا گینٹی لکھی ہوتی ہے مطلب کہ ایک سے لیکے نو تک یہ گینٹی اس میں آتی ہے جو نیمیرک کیز کہلاتے ہیں اسی طرح اس کے بلکل نیچے دوسرے کیز آ جاتے ہیں جس کو الفابیٹک کیز بولتے ہیں اسی کو دراصل مین کی بورڈ بھی بولتے ہیں جتنا بھی ہمارا الفابیٹک کیز کا پارٹ ہوتا ہے اسی کو مین کی بورڈ بھی بولتا جاتا ہے اس کے بعد اگر رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو یہاں پہ کچھ کیز نظر آتے ہیں یہاں بھی آپ کو گینٹی لکھی ہوئی نظر آئے گی جس کو نیمیرک کی پیڈ یا نیمیرک کیز بولتے ہیں یہاں پہ کچھ کیز آپ کو دکھائی دیں گے جن کی تضاد نو تک ہو سکتی ہے اس کو ہم ایڈیشنل کیز بولتے ہیں کہ یہ اضافی کچھ کیز ہیں جو مختلف جو فنکشنز ہیں سرم جانت دینے کے کام آتے ہیں یہاں پہ نیچے کی طرف کچھ کیز ہیں جن کو ایرو کیز بولتے جاتا ہے یہ بھی کرسر کو کنٹرول کرنے کے کام آتے ہیں یہاں پہ کچھ کیز ہیں جس طرح سی ٹی آر ایل لکھا ہے اس کے اوپر اس کے اوپر ایل ٹی لکھا ہے اور یہ سینٹر میں کی ہے لون کی جو لون کی ہے اس کو ہم سپیس بار کی بولنگے اور اس کے بعد یہ جو ہے سی ٹی آر ایل یہ کنٹرول کی ہے اور کنٹرول کی کے برکل ساہ یہاں پہ ایک بوکسہ بنا ہوگا دکھائی دیکھیں آپ کو ایک کی کے اوپر اس کو ہم ونڈو کی بولتے ہیں اور اس کے بعد لیف سائز سے دیکھیں اگر یہاں پہ ایک کی ہے جس کو ہم شفٹ کی بولتے ہیں شفٹ کی درسل لیٹرز کو کیپٹل میں ٹائپ کرنے کے کام آتا ہے اور یہ جو کنٹرول ونڈو اور آٹ کیز ہیں یہ آپ کو سپیس کے دونوں جانب ملیں گے اور اسی طرح شفٹ کی بھی آپ کو کنٹرول کے دونوں جانب دکھائی دے گا اسی کے ساتھ کچھ مزید کیز ہیں کہ کیپس لوگ کی یہ کیپس لوگ کی ہم تب بھی گوز کرتے ہیں جب ہم کسی بھی لیٹر کو مطلب کہ ہم ایک ڈاکومنٹ ٹائپ کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ایک لائنیا پورا پیراگرافٹ ہے وہ کیپٹل لکھے ہیں تو اس کے لئے کیا کریں گے ہم ٹائپ سلوپ ٹی کو آن کر کے کام کریں گے تو ہمارے جو جتنے بھی ورڈنگ آئے گی وہ کیپٹل حروف میں دکھی ہوئی آئے گی اور اس کے اوپر ایک ٹی ہے ٹائپ ٹی ٹائپ ٹی دراصل چار سپیسز کا مجموعہ پر مطلب کہ آپ سپیس ٹی کو یہ جو لونگ ٹی ہے یہ ہے سپیس کی اس کو اگر آپ چار بر پریس کریں اور ٹائپ ٹی کو ایک بر پریس کریں تو یہ ایکوال ہوگا اگر آپ نے چار سپیسز دینی ہے کہیں پہ تو آپ بجائے کے چار بر سپیس بر ٹی کو پریس کریں آپ ایک بر ٹائپ ٹی کو پریس کریں آپ کی چار سپیسز ایڈ ہو جائیں گے اور اسی کے ساتھ یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ کی ہے اینٹر کی اینٹر کی کسی بھی کمانڈ کو جو ہے لاغو کرنے کے کام آتا ہے مطلب کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایمیج اوپن ہو جائے یا پورٹر اوپن ہو جائے یا کوئی ویڈیو اوپن ہو جائے تب ہم اینٹر کی کا استعمال کرتے ہیں اور ڈاکومنٹ ٹائپ کرتے ہوئے جب بھی ہم نے نیو لائن سٹارٹ کرنی ہے تو ہم اینٹر کی کی مدد سے نیو لائن سٹارٹ کر سکتے ہیں ایک آپ کو اینٹر کی یہاں پہ دکھائی دے گا اور دوسرا اینٹر کی آپ کو بلکل رائٹ سائیڈ میں کورنر میں دکھائی دے گا یہ کچھ کیز ہیں ہو تو آپ کو یہ کیز کی سمجھ آگئی ہوگی تو اب چلتے ہیں ہم اپنے دسک ٹاک کی طرف دسک ٹاک کیا ہے اس کو کس طرح سے مینج کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو سکرین ایک نظر آ رہی ہے اس کو ہم دسک ٹاک بولتے ہیں اور اس کے اوپر جتنے بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اس کو آئیکن بولیں گے یہ اس کے آئیکنز ہیں ٹھیک ہے اب آئیکنز ہر ایک دسک ٹاپ میں ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ان کے پاس تو آئیکنز یہ ہیں میرے پاس تھیلیں دراصل یہ میں نے سوٹوئیز انسٹال کیوں ہیں تو کس حساب سے یہ آئیکنز میرے پاس شوہ رہے ہیں آپ کے پاس اتنے زیادہ آئیکنز اگر نہیں ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ جس اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ چیزیں کس طرح سے کام کرتی ہیں سب سے پہلے جتنا بھی یہ ایریا ہے ہمارے پاس یہاں سے لیٹ کورنر سے لے کے لیٹ کورنر تک کتنا جتنا بھی ہے یہ یہ سارے کا سارا ڈیسک ٹاپ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر جو آئیکنز مظر آ رہے ہیں ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے بوکسز مظر آ رہے ہیں یہ آئیکنز ہیں اس کے ڈیسک ٹاپ کے آئیکنز پیسیکلی سوٹوئیز کی جو نشان ہوتے ہیں جس طرح ہم ایک موبائل میں ایپ انسٹرال کرتے ہیں تو اس کے آئیکن ہمارے پاس موبائل میں بن جاتا ہے تو اسی طرح ہر ایک سوٹوئیر کا ایک آئیکن یہاں پہ موجود ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈیسک ٹاپ کو ہم کس طرح سے مینج کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم رائٹ کل کریں گے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا بھی کہ ماؤس کا جو رائٹ سائٹ پہ بٹن ہے وہ رائٹ بٹن اور لیفت سائٹ پہ جو بٹن ہے وہ لیفت بٹن تو میں یہاں پہ رائٹ کلک پریس کروں گا تو جیسی میں نے رائٹ کلک پریس کیا تو یہاں پہ ایک وینٹو اوپن ہوگی جس میں موچلیف آپشنز ہمیں شو ہو رہے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلی آپشن ہے ویو کا ویو میں آئیکنز کو کلک پریس کروں گا تو میرے سامنے ایک وینٹو اوپن ہو جائے گی جس میں سب سے پہلے اوپشن ہوگا ویو کا ویو میں جو ہے آپ کے آئیکنز کا سائز کتنا ہونا چاہیے وہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ کو ایک آئیکن چاہیے بہت چھوٹے چاہیے یا پھر میریم سائز چاہیے وہ آپ مینج کر سکتے ہیں سیکنلی آپ کے اگر آئیکنز بکھ رہے پڑے ہیں آپ چاہتے ہیں وہ آئیکنز کو اگر بکھرے بھی ہیں کہ کہیں اور جگہ دوسری جگہ چلے بھی گئے ہیں تو دوسرا خود با خود اپنی جگہ پہ آجیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آئیکنز کو سورٹ کرنا مطلب کہ وہ کس طرح سے دکھائے دیں آپ کو نام کے حساب سے سائز کے حساب سے آئیکن ٹائپ وغیرہ وغیرہ اور اس کے بعد تھرڈ کونچن ہے ریپریش کا پھر آجاتا پیسٹ کا یہاں پہ بھی یہ پیسٹ کا اپشن اس لی ہے کیونکہ میں نے ایک فائل کوپی کی تھی اس وجہ سے یہ آئیکن اس طرح سے شو ہو رہا ہے یہ اپشن اگر ہم یہاں ہمارے پاس کوئی فائل کوپی نہیں ہے تو یہاں پہ یہ اس طرح شو ہوگا جس طرح یہ گریس ٹائل میں شو ہو رہا ہے اسی کے ساتھ نیچے کچھ اپشنز ہیں جس میں ایک نیو کا اپشن ہے یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے نیو کا اپشن کیا کیا کام کرتا ہے اور اس کے بعد ڈسپلی سیٹنگز کا ہے اور اس کے بعد پرسنلائز کا ہے اب اگر ہمیں یہ پیکچر جو سامنے نظر آ رہی ہے سٹوک کے اوپر یہ ہمیں پسند نہیں ہے ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہوں تو وہ چینج کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے دوبارہ سے سکرین پہ کہیں بھی خالی تکاپک ٹک کریں گے رائٹ کلک اور کلک کرنے کے بعد پرسنلائز میں جائیں گے پرسنلائز میں جانے کے بعد ہم یہاں پہ اپنی پیکچر کا بیگراؤنڈ جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں وہ بیگراؤنڈ اس طرح سے چاہیے اس کا ویو ہمیں یہاں پہ بھی ملے گا اور یہاں پہ بھی دکھائے دے گا تو یہاں پہ دیکھیں میرے پاس جو ہے ابھی پیکچر سیلیکٹیڈ ہے بیگراؤنڈ میں اور اس کے بعد نیچے میں نے پیکچر سیلیکٹ کی ہوئے تو جس طرح ہی میں اس کو پیکچر کو سیلیکٹ کروں گا سولیڈ کلر پہ تو میرے پاس بیگراؤنڈ پہ ایک سولیڈ کلر شو ہونے رکھ جائے گا اس طرح آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک سولیڈ کلر شو ہو تو آپ وہ بھی اپنے اس سسٹرم پہ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس سلائٹ شو شو ہو مطلب کہ پیکچر مختلف آپ کے پاس پڑی ہیں دس، دیس، پچاس جتنی بھی پڑی ہیں آپ چاہتے ہیں وہ شو ہو تو اس کو آپ یہاں سے سلائٹ شو کریں گے تو وہ ایمیجز وہ شو ہونا شروع ہو جائیں گے اسی کے ساتھ یہاں پہ نیچے آ جائیں تو یہاں پہ ہے چینج پکچر ایوری اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دیسکٹاپ کے پیچھے جو پکچر شو ہو رہی ہیں وہ کتنے منٹ بعد چینج ہونے چاہیے تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ ایک منٹ بعد چینج ہو دو منٹ بعد یا دس منٹ بعد جتنا بھی آپ ٹائم پیریڈ رکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ یہاں پہ ایک کلک کر کے اس کو اپنے حساب سے سیٹ کر دیں گے ٹھیک اور اس کے بعد جو آپ نے یہاں پہ میں اس کو دوبارہ پکچر پہ لے جاتا ہوں پکچر کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس ایمیج کو چوز کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس وہ ایمیج اپلائی ہو چکا ہے تو یہ ایمیج اپلائی کرنے والا ایک بار میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ ایمیج اس طرح سمجھے دیکھائی دیرہا سکرین پہ اوپر اور میں دوبارہ سے وہ ایمیج دیکھتا ہوں اور یہاں پہ یہ والا آپشن دیکھیں کہ چوز آپ فٹ اگر میں اس کو فیلٹ رکھتا ہوں تو یہ میرے پاس جو ہے ایمیج اس طرح سے پور سکرین پہ شو ہوگا اگر میں اس کو یہاں سے فٹ کر دوں گا تو کیا ہوگا کہ مجھے دونوں طرح سے کلر ایک شو ہونا شروع ہو جائے گا جو ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ کلر کون سا چوز کرنا ہے اپنے بیگراؤنڈ کے لئے یہاں پہ اگر میں کلر چینج کرتا ہوں تو وہ کلر آٹمیٹری بیگراؤنڈ پہ چینج ہوتا جائے گا اب یہ کیوں ہوا ہے جو آپشن ہم نے چوز کیا تھا فٹ کا تو اس وجہ سے وہ سائٹ سے جگہ بچ رہی ہے دونوں طرح سے اگر میں اس کو سٹریچ کر دوں تو یہ دیکھیں دونوں طرف سے جو جگہ بچ رہی تھی وہ اس کو ختم کر دے گا اسی طرح آپ اس کو مختلف آپشن ہیں جو آپ پلائی کر سکتے ہیں اگر اس کو ٹائلز کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جو امیج ہے اب یہ پورا نہیں شو ہو رہا کیونکہ یہ ہم نے فٹ کیا ہو گا اگر ہم ٹائلز کرتے ہیں اس کو تو یہاں پہ یہ پکچر ٹائلز میں شو ہونے چاہیے لیکن یہاں پہ یہ ہوئی نہیں یہاں پہ چینج کر کے دیکھیں لیٹس سی نو سوری یہاں پہ اچ ٹائلز 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 ٹائلраз ٹائلز ٹائلologue ٹائل ٹائلہ ٹائل کرتے ہیں یہاں پہ یہ ٹامک کاتگز ٹائلہ کیلئے آپ کی ایمیج کو نا مختلف حصہ میں دیوائیڈ کر دے گا آپ کی سکرین جو پر یہاں پہ آپ مختلف چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ لیپ سائٹ پہ ایک مینیو دیا انہوں نے جسم بیگراؤنڈ ہے کلرز ہے اس کے بعد لوگ سکرین ہے یہ مختلف چیزیں آ رہی ہیں آپ کی جو آپ چوز کر سکتے ہیں ایون دو آپ اپنے کمپیٹر کے فونٹس بھی چینج کر سکتے ہیں ابھی بیسیکلی جو میرے فونٹس لگے ہیں اوائیلیبل فونٹس ہیں یہاں پہ یہ والے ہیں میں جیسے ان میں سے کوئی فونٹ ٹیوز کروں گا تو واٹمیٹ پہ اپلائی ہو جائیں گے بہتر ہے کہ آپ ان کو جو انسٹال ہیں پہلے سے وہی رہنے دیں آپ اس کو نا چھڑیں اور اس کے بعد سٹارٹ مینی ہے کہ سٹارٹ آپ کو کس طرح سے چاہیے اور اس کے بعد ٹاسک بار ہے ٹاسک بار کیا ہے یہ ہم آگے چاکے دیکھیں گے ٹاسک بار کس طرح سے کام کرتی گے اور یہ کہاں پہ موجود ہوتی ہے یہ ساری چیزیں آپ اس میں ایکسپلور کریں گے اور اسی طرح جو آئیکن ہے ہمارا سوری ڈسپلے کا اس میں ہم مختلف چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس میں ایک تو ڈسپلے کی برائٹنیس آپ کے کمپیٹر کی نہیں ہونی چاہیے وہ سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح میں اس کو کم کرتا جاؤں گا کم ہوتی جائے گی زیادہ کروں گا تو زیادہ ہو جائے گی اور اس کے بعد نائٹ لائٹ اگر آپ جو سکرین کی لائٹ ہے بہت زیادہ لکھے گیا تو آپ اس کو کم کرنی کی لئے کیا کریں گے پھر نائٹ لائٹ کو آن کر دیں گے جس کی مدد سے آپ کی سکرین کی جو لائٹ ہے وہ ڈم ہو جائے گی اور آپ کو اتنی زیادہ آنکھوں میں نہیں چھوڑے گی اور اسی طرح پھر نیچے مزید ہے کہ ڈسپلے ریزولیشن جو آپ نے ریزولیشن رکھنی ہے ہمیشہ وہ چوز کر دیں جس طرح میرے پاس آر یہ سکس ٹین ہنڈرڈ بائی نائن ہنڈرڈ ریکمینڈڈ جہاں پہ یہ ریکمینڈڈ لکھا ہوگا آپ نے دسپلے ریزولیشن وہ ہی رکھنی ہے اگر آپ چینج کرتے ہیں تو آپ کی جو آئیکنز ہیں وہ ٹھیک طرح سے پرفارم نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ نے ریکمینڈڈ والا آپشن ہی ہمیشہ چوز کرنا ہے یہاں پہ بھی اور یہاں پہ یہ آپ نے چیزیں رکھنی ہے اور باقی جو چیزیں ہیں لیف سائٹ پہ آپ اس کو ون بائی ون ایکسپلول کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس میں ایک چیز کی سمجھ نہیں آلی تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تاکہ ہم اس کی الگ سے ویڈیو آپ کو بنا کے بتا سکیں ہمارا یہ بیگراؤنڈ سوری ڈسکرم ہو چکا ہے تو پہلے ہم اس کو سٹ کر لیتے ہیں پرسنلائز میں جائیں گے اور پرسنلائز میں جانے کے بعد یہ دیکھیں ٹائلز ہے ٹائلز کو ہم کر دیں گے اور ہمارا بیگراؤنڈ دوبارہ سے اپنے جگہ پہ آل چکا ہے تو امید کرتے ہیں یہ اتنی چیزیں آپ کو سمجھ آگئے ہوں اور اس کے بعد ہے کہ ہمارا فائلز اینڈ فولڈرز جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جتنے بھی آئیکن ہمیں ڈسکٹوک یوں پر شو ہوں گے وہ اس کے فائلز اینڈ فولڈرز ہوں گے سوری آئیکنز ہوں گے اور اس کے بعد ستنے بھی آہ اور فائلز ہوں گے وہ فائلز ہوں گے یا فولڈرز ہوں گے جس طرح یہ بھی میرے پاس ہیں ایک یہ فولڈر پدھا ی ہے ایک یوں فولڈر پدھا ایک یہ فالڈر پدھا اور یہ والی فائلز پدھے گئے یہ مختلف فائلز انڈ فولڈرز ہوں گے اس ہم کی طائلز steal files کی طائپ کو کس طرح ہم دے سکتے ہیں اسقی files کی طائپ کیا ہے کس طرح سے ہم معلوم ہو گا کس فائلز کی ٹائپandid float سی ہو سکتے ہیں یہ ہم آگے چلکے دیکھیں گے آگے ہمارے پاس ہے کہ importance of my computer and recycle bill کہ یہ دونوں چیزیں کیوں اہم ہیں جنہیں بیسیکلی جو my computer ہے یا this pc ہے یہ وہ فولٹر ہے جس کی مطلب سے ہم تمام کی تمام فائلز کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور بھی طریقے ہم ایکسیس کرنے کے لیکن اس کی مطلب سے ہم تمام فائلز کو جو کمپیٹر میں ہمارے سٹورڈ ہیں وہ چاہے کسی بھی فولٹر یا کسی بھی فائلز میں یہ کسی بھی فائلز میں پڑے ہیں تو اس کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں this pc یا my computer کی مطلب سے windows 6 میں اس کو my computer کا نام دیا گیا تھا ٹھیک ہے اور windows 10 میں اس کو this pc کیا گیا تو آپ کے کمپیٹر میں یہ آئیکن آپ یاد رکھیں کہ وہ کمپیٹر بنا ہوگا اور اس کے نیچے کچھ بھی نام سکتا ہے this pc ہو سکتا ہے یا پھر my computer ہو سکتا ہے اور اس کے بعد top پہ آئیکن ہوتا ہے personal کا جو بھی آپ کے کمپیٹر میں data sorry جس نام پہ بھی اپنے windows set کی ہوگی اس نام سے یہ آپ کا count show ہوگا اس کے بعد ثردلی آئیکن ہے network کا اور اس کے نیچے ہے recycling کا اور اس کے نیچے control panel کا یہ چارپاٹ آئیکن ہیں جو ہر ایک کمپیٹر میں موجود ہوتے ہیں باکہ یہ جتنے بھی آئیکن آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے کمپیٹر میں show نہیں ہوں گے کیونکہ یہ software custom installed ہیں یہ آپ کو install کرنے پڑیں گے تو ہی آپ کو یہ software سارے کے سارے shop ہوں گے اب جو ہے this pc اگر ہم اس کو double click کر کے open کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح سے ایک window open ہو جائے اب top پہ ہمارے پاس کچھ folder show ہو رہے ہیں جس میں مطلب نانس مینشن ہے جس میں ڈسکٹوپ ہے ڈکومنٹس ہے ڈاؤنلوڈ ہے ڈکٹرز ہیں وڈیوز وغیرہ اگر تو ہم internet سے کوئی چیز ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں وہ ڈاؤنلوڈ folder میں جائے گی اگر کوئی ڈاکومنٹ بنا کے سیو کرتے ہیں تو اس کا custom پاس جو ہوتا ہے وہ ڈاکومنٹس ہی بنتا ہے تو اس کو ہم اپنی مدلس سے کر لیتے ہیں اور اس کے نیچے کچھ ڈرائیس پڑے ہیں اس کو ہم hard disk ڈرائیل بھی بول دیں مطلب کہ وہ hard disk جو ہمارے سسٹم میں لگی ہوئی ہے اس کو part partitions میں ڈوائیڈ کیے جاتا ہے چھوٹے چھوٹے حصہ میں ڈوائیڈ کر دی رہا ہے تاکہ ہم اس میں data store کر سکتے ہیں اور left side پہ ہمیں ایک menu show ہو رہا ہے جس کی مدلس سے ہم files کو ایکسیس کر سکتے ہیں اب files کو ایکسیس کرنے کے لیے ہم یہاں سے بھی جا سکتے ہیں یہاں سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں اور ادھر سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں اگر ادھر سے ایکسیس کرنا ہے ہم right click کے پر double click کریں گے اور ادھر سے ایکسیس کرنا ہے تو single click کی مدلس سے ہی ہماری file open ہو جائے گی یہاں پہ جو seed drive ہے آپ نے اس کو ہرگیز بھی نیچھڑنا کیونکہ seed drive میں ہمیشہ آپ کی وینڈو موجود ہوتی ہے جو آپ کی وینڈوز انسٹال ہو سسٹم پہ اس میں seed drive بڑا fortunate ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کی وینڈوز کی software's کی تمام files ہوتی ہیں اگر آپ نے اس کو آگے پیچھے کیا ہے تو آپ کی وینڈوز ڈسٹرب ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو دوبارہ وینڈوز انسٹال کرنا پڑ سکتی ہے اس کے بعد یہ تو software's والا folder ہے یہ میرا custom بنائے ہوگا ہے اس کی طرف آپ نے نہیں جانا یہ آپ کو آپ کے کمپیٹر میں نہیں ملے گا آپ کو جو ڈرائیو ملیں گے اس کے بعد وہ دو ڈرائیو ہوں گے مزید یا ایک ہو سکتا ہے یا پھر دو سکتے ہیں یا پھر تین بھی ہو سکتے ہیں یہ ہر سسٹم میں ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس پہ نہیں جانا تو آپ کو بسیکلی دو یا تین ڈرائیوز ملیں گے جس میں ایک سی ڈرائیو ہوگا ایک ڈی یا ای یا پھر ای یا ایف اس طرح سے آپ کے پاس دو تین ڈرائیوز کرنے ہوگے جس کو ہم ہارڈ ڈس بول دیں اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ آپ کی ہارڈ ڈس کتنی لگی ہے سسٹم میں وہ دیکھنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے ہم اس کو ہائیڈ کر دیں گے ہائیڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے مینج پہ مینج پہ جانے کے بعد یہ اپن ہو رہا ہے ویٹ کریں مینج پہ جانے کے بعد آپ نے جانا ہے سٹوریج کے اوپر جیسے ہم سٹوریج کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ڈسک مینجمنٹ کا آپشن شو ہو جائے گا اگر آپ کے پاس یہ نہ شو ہو مطلب کہ یہاں پہ نیچے بھی شو ہو رہا ہے اگر آپ کے پاس یہ نیچے نہ آئے شو ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ اس طرح سے ہوگا آپ نے اس کے اوپر یہ جو چھوٹا سا ایرو بنا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ڈسک مینجمنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے ابھی میرے پاس دو ہارڈ ڈرائز انسٹالڈ ہے میرے کمپیٹر میں ایک پانسو جی بی گی اور ایک ایک سو بیس جی بی گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پارٹیشنز مجھے دکھائی زہر رہی ہیں دونوں صحیح ہے اس طرح سے آپ اپنے کمپیٹر کی ہارڈ ڈرائیب جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے کمپیٹر کی ہارڈ ڈرائیب کتنی لگی ہے